دیمونک کتاب کا آغاز جارج برنارڈ شاہ کے اس قول سے ہوتا ہے حیات چند لمحوں کے لیے جلتی محبتی نہیں یہ ایک عظیم مشال ہے جسے اگلی نسل کو سوپنے سے قبل میں جتنی شدت سے اسے جلا سکتا ہوں جلاؤں گا چپٹر نمبر ون آخری اشارہ عدالت کے سامنے بے ہوش پڑا یہ شخص کوئی معمولی آدمی نہیں تھا بلکہ امریکہ کا سب سے مشہور وکیل تھا آٹھ لاکھ روپے کا سوٹ پہننے والا شخص اپنے پیشے میں ایسا ماہر کہ اس کو کیس سوپنے کا مطلب بس جیت تھا اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ جولیان تھا جو اس وقت شدید گرب میں زمین پر پڑا تھا جج نے جلدی سے میڈیکل ایمرجنسی کو کال کی میری اپنی حالت یہ تھی کہ کاتو تو خون نہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں بس موہ ہی موہ میں میں ایک فکرہ دہرا رہا تھا پلیز تم مرنا مت بڑھے ایڈیٹ پلیز مرنا مت تم ایسا نہیں کر سکتے پلیز جولیان سے میرا تعلق سترہ سال پرانہ تھا تب سے جب میں بھی لاکہ سٹوڈنٹ تھا اور وہ اپنے شعبے میں عظمت کی بلندیاں پانے کی سٹرگل کر رہا تھا کامیابی اس کا جنون تھی وہ اس کامیابی کو پانے کے لیے دن میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بغیر تھکے کام کرتا رہتا تھا ویسے وہ کسی عام یا غریب گھر سے نہیں تھا اس کا دادا امریکی سینٹ کا ممبر جبکہ اس کا باپ مرکزی کورٹ کا جج رہ چکا تھا مگر اس کا جنون تھا اپنے بل پر کچھ ہونا اپنے بل پر کامیابی پانا اور کامیابی بھی ایسی ویسی نہیں بہت بڑی کامیابی اس کا مسئلہ امیری غریبی نہیں کامیابی تھا اور اس نے یہ کر بھی دکھایا عدالت میں جج کے سامنے جو کانونی نکتے اٹھا تھا وہ اگلے دن ملک کے بڑے بڑے اخبارات کی شہ سرخیاں ہو جاتے نیو یارک ہی نہیں امریکہ بھر کے دولت مند رئیس لوگ اور سلیبریٹیز اسے اپنا وکیل بنانے کی مو مانگی قیمت دیتے تھے بلا شبہ وہ امریکہ کا سب سے کامیاب وکیل تھا اور صرف وقالت ہی نہیں اس کی شہرت کی اور بھی کچھ وجوہات تھی اس کی گلیمرس زندگی رات رات بھر بڑے ہوتلوں میں معروف موڈلز کے ساتھ اس کی پارٹیاں اس کی شراب کی محفلیں سب نیو یارک میں مشہور تھی میرا تعلقوں سے کیسے بنا یہ بھی بڑی دلچسپ داستان ہے ویسے مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس نے قتل کے اس مقدمے میں مجھے اپنا آسسٹنٹ کیوں چنا تھا ہاں میں نے بھی اسی کی طرح ہارورٹ سے لا کیا تھا لیکن اس فرم میں مجھ سے کہیں قابل وقلا ہونے کے باوجود اس نے اس وقت مجھے چنا میں کسی بھی طرح اس وقت اس لا فرم کا ذہین ترین انٹرنی نہیں تھا اور نہ ہی میرے پاس کوئی سفارش تھی میرا تعلق بھی کسی نمائیہ خاندان سے نہیں تھا کہ وہ میرا انتخاب کرتا میرا باپ ایک معمولی سا ریٹائرڈ سیکیورٹی گارڈ تھا مگر اس نے مجھے چنا باوجود اس کے کہ اس کے پاس بہت سے لوگ کچھ نوجوانوں کے لیے تگڑی سفارشیں لے کر آئے تھے کہ جولیان انہیں اپنی ٹیم میں لے کافی عرصے بعد اس نے ایک دن مجھے بتایا تھا کہ میں نے تمہیں اس لیے چنا تھا کیونکہ تم میں کامیابی کی بھوک میں نے دیکھی تھی بہرحال وہ کیس ہم نے جیت لیا تھا جس میں اس نے مجھے اپنا آسسٹنٹ چنا تھا وہ ایک امیر آدمی کا کیس تھا جس نے اپنی بیوی کا قتل کیا تھا مگر جولیان یعنی ہم نے مل کر اسے بچا لیا تھا اس کیس کے بعد میں مستقل طور پر اس کا آسسٹنٹ فقیل ہو گیا اور یہیں سے ہماری دوستی بھی شروع ہوئی بھجا اس کے ساتھ کام کرنا مشکل تھا کیونکہ وہ کبھی بھی خود کو غلط نہیں کہتا تھا یہ اس کی زندگی بھر کا اصول رہا تھا اور شاید اسی اصول نے اسے تلخ کر دیا تھا مگر اس ظاہری تلخی کے باوجود اندر سے وہ ایک نرم مزاج آدمی تھا میری زندگی میں بہت سی ایسی مشکلیں آئیں جس میں اس نے میرا پورا ساتھ دیا وہ بہت مصروف آدمی تھا مگر جسے دوست کہہ دیتا تھا اس کے لئے اس کے پاس وقت تھا وہ اسے بھولتا نہیں تھا کام اس کا جنون تھا وہ صرف چند گھنٹے سوتا اور اس پر بھی پشتا تھا کہ اتنا کیوں سویا ٹائم زائے ہو گیا شہرت دولت اور کامیابی کے پیچھے وہ باقاعدہ پاگل تھا اور یہ سب بھی جواب میں اس پر مہربان رہے محل جیسا گھر اپنا جیٹ جہاز اپنا جزیرہ اور سب سے خاص چیز اس کی سرخ فراری اس کے پاس سب تھا جس کی خواہش کوئی بھی انسان کر سکتا ہے میں تقریبا پورا وقت ہی اس کے ساتھ ہوتا کیونکہ ہر وقت ہی ہم کام کر رہے ہوتے تھے کوئی تاریخی مقدمہ کوئی بڑا کیس ہر وقت ہماری ٹیبل پر ہوتا تھا جس کے لئے ہم پاگلوں کی طرح ہر وقت فیکٹس اینڈ فگرز اکٹھے کر رہے ہوتے تھے تحقیق کر رہے ہوتے تھے جولیان کا اصول تھا کہ جب ہم عدالت میں پیش ہوں تو کچھ بھی مس نہ ہو ہماری تیاری پوری ہو بنا تیاری جج کے سامنے جانا اس کے لئے ڈراؤنا خواب تھا وہ اپنے کام میں ایسا مگن تھا کہ دن رات کی اسے پروانہ تھی اسی خبت کی وجہ سے اس کی بیوی اسے چھوڑ گئی باپ نے بھولنا بند کر دیا مگر پھر بھی وہ نہ بدلا اس کی بس ایک دوڑ تھی کامیابی اور عظمت گریٹنیس اسی عرصے میں ایک اور بات میں نے محسوس کی مجھے لگا کہ یہ خبت فقط عظمت کے لئے نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے وہ اپنی ذات کا کوئی اور ہی خلا ہے جسے وہ بھر رہا ہے مجھے آج تک اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا مگر انسانی جسم ایک حد تک ہی پریشر سہ سکتا ہے زیادہ کام مسلسل محنت اور مصروفیت اس کے جسم پر اثر دکھانا شروع ہو چکی تھی وہ تریپن سال کی عمر میں ہی ستر سال کا لگنے لگا چہرہ جھریوں سے بھرا تھا وہ ہر وقت کسی مقصد کے پیچھے تھا مگر نامعلوم مجھے کیوں ایسا لگتا تھا جیسے اس کی زندگی کا کوئی بھی مقصد نہیں رہا یہ اندازہ میں نے خود اس کی باتوں سے لگایا کیونکہ وہ اکثر مجھے کہتا میرے اندر کوئی خلا ہے جو کئی سے بھرنے میں نہیں آ رہا ایک دن اس نے بتایا جب میں نیا نیا وقیل بنا تھا تو سوچتا تھا کہ اپنی وقالت سے میں اچھا ہی پھیلاؤں گا مجبوروں اور مظلوموں کی مدد کروں گا تب زندگی با مقصد لگتی تھی میں سوچتا تھا اگر مجھے لوگوں کی مدد کرنی ہے تو اس کے لئے کامیاب وکیل ہونا ضروری ہے مگر کامیاب وکیل ہونے کے چکر میں زندگی کا وہ مقصد ہی کہیں کھو گیا اس سب کے علاوہ بھی ایک روک تھا جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا ایسا روک جس کی بات وہ کبھی نہیں کرتا تھا ان سے بھی کہ جو اس روک سے اس راز سے آگاہ تھے اور وہ لوگ بھی اس کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے کیونکہ جولیان نے انہیں سختی سے روک رکھا تھا لیکن یہ روک جو بھی تھا اسے مار رہا تھا میں اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتا رہا تاکہ اس کی مدد کر سکوں کیونکہ وہ میرا باس ہی نہیں دوست بھی تھا مگر میں کبھی اس کا یہ راز نہ جان سکا چپٹر نمبر ٹو پرسرار اجنبی بورڈ روم میں ہماری لا فرم کا ہنگامی اجلاس جاری تھا کمرہ لوگوں سے بھرا تھا جسے مجھے لگا کہ کوئی بڑا ہی مسئلہ ہے کمپنی ہیڈ مسٹر ہارڈنگ نے سنجیدہ اور گھمبیر انداز میں بولنا شروع کیا میں ایک بری خبر آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کل ہمارے سب سے کامیاب اور بڑے وکیل جولیان ایک کیس کی سماعت کے دوران دلیلیں دیتے ہوئے دل کا دورہ پڑھنے سے بہوش ہو گیا اس وقت وہ آئی سی او میں ہے اگرچہ وہ خطرے میں نہیں ہے مگر اس نے فرم اور وقالت دونوں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے میں یہ سن کر دنگ رہ گیا مجھے پتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ مسئلے چل رہے ہیں مگر میرے زانگمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ یوں سب چھوڑ دے گا اور اپنی زندگی کے اس سب سے بڑے اہم ترین فیصلے کے بارے میں مجھے بتانے تک کی زہمت گوارہ نہیں کرے گا ہاسپٹل میں بھی وہ مجھ سے ملنے سے گریز کر رہا تھا کئی بار میں اسے ملنے ہاسپٹل گیا مگر نرسو نے مجھے یہ کہہ کر ٹرخا دیا کہ وہ سو رہا ہے اور دور اس نے میرا فون بھی کبھی نہ اٹھایا وجہ شاید یہی رہی ہوگی کہ میں وہ لنک تھا جو اسے اس کی اس زندگی سے جوڑ رہا تھا جس زندگی کو وہ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا خیر وجہ جو بھی ہو مجھے دکھ تھا کہ اس نے مجھے بتائے بغیر اتنا اہم فیصلہ کر لیا کیونکہ بہرحال میں اس کا دوست تھا شاید اس کا بہترین دوست یہ سارا واقعہ تین سال قبل کا ہے آخری خبر جو میں نے اس کے بارے میں سنی وہ تھی کہ وہ ہمارکہ چھوڑ کر انڈیا چلا گیا ایک اور دوست کو اس نے بتایا کہ وہ اپنی علچی زندگی کو سلجھانا چاہتا ہے اسے سادہ کرنا چاہتا ہے بہت سے سوال ہیں جن کے جواب ڈھونڈنے ہیں اور اس کے لئے بہترین جگہ یوکیوں کی سرزمین انڈیا کے علاوہ اور کونسی ہو سکتی ہے انڈیا جانے سے قبل اس نے اپنا محل بیج دیا ذاتی جہاز جزیرہ اور اپنی محبوب ترین سرخ فراری تک سب اس نے بیج دی اس کے فیصلے نے مجھے بھی نیچر کے قوانین پر نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کر دیا میں اکثر سوچتا کہ اس جیسا عظیم وکیل اور گلیمرس انسان بھارت میں ایک یوکی بن کر کیسے جیتا ہوگا خیر تین سال میں بہت کچھ بدل گیا تھا میں نوجوان جو شیلے وکیل سے عمر رسیدہ جہاں دیدہ وکیل ہو گیا جہنی سے میری شادی ہو گئی مجھ میں بھی اب زندگی کے گہرے مانی سمجھنے کی جستجو بیدار ہونے لگی تھی شاید یہ تب ہوا جب میں باپ بنا یا جب میرے باپ نے ایک دن مجھے کہا جان موت کے وقت تم کیا یہ پچتاوہ لے کر جانا چاہتے ہو کہ کاش میں دفتر کو ہی اپنی پوری زندگی نہ دیتا خیر اب میں دنیا میں اپنے کردار کے بارے میں اکثر سوچتا تھا گھر کو بھی اب زیادہ وقت دے رہا تھا کلب جوین کر لیا تھا گوف کھیلنی شروع کر دی تھی میں اپنی زندگی کے اس روٹین میں مگن تھا مگر سچ یہ ہے کہ تنہائی میں اکثر مجھے جولیان کا خیال آتا کہ وہ اس وقت انڈیا میں کیا کر رہا ہوگا شاید اس کی بیچینی کو سکون مل گیا ہوگا شاید اس وقت وہ کہیں ٹریکنگ کر رہا ہوگا وہ شہر میں البتہ واپس نہ آیا کسی سے اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا میرے دل میں اب بھی کئی سوال تھے کئی کلبلاتے سوال اور ان سوالوں کا پہلا جواب دو ماہ قبل تب ملا جب میرے دفتر کی بیل بجی میں اس وقت دفتر سے نکل ہی رہا تھا کہ میری اسسسٹنڈ اندر آئی ایک شخص باہر کھڑا ہے جو کہتا ہے تم سے ملنا ہے اور یہ بہت ضروری ہے اور وہ ملے بغیر نہیں جائے گا تمہیں پتا ہے میں نکل رہا ہوں مجھے شدید پھوک لگی ہے اسے کل کے لیے اپائنٹمنٹ دے دو اور تنگ کرے تو سیکیورٹی کو بلالو مگر ذر وہ کہتا ہے کہ اس کا آپ سے ملنا آج ہی ضروری ہے پہلے میں نے سوچا کہ میں خود ہی سیکیورٹی کو بلالوں پھر نجانے کیا خیال آیا کیا سوچ کر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اسے بھیج دو تھوڑی دیر میں دفتر کا دروازہ کھلا اور تیسویں دہائی کے پیٹے میں ایک شخص مسکراتا ہوا نمودار ہوا طویل قد سمارٹ اور مضبوط جسم کا مالک اسے دیکھ کر لگا کہ وہ زندگی کی دوانائی سے بھرا ایک پیسفل مطمئن انسان ہے وہ مجھے کالیج کی ان لڑکوں سے لگا جو کھاتے پیتے گھروں سے آتے ہیں خوش جازے بنظر اور دلکش مگر اس میں ایک اور بھی چیز تھی اس کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں موجود الہامی چمک نیلی گہری آنکھیں جو اس وقت میرے دل میں اتر رہی تھی وہ کڑا مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے مسکراتا بودھا اپنے بھکشوں کو ایک زمانے میں دیکھتا ہوگا ایک خاموش وقفے کے بعد وہ بے تکلف اور تحکمانہ انداز میں بولا تم ایسے ریسیو کرتے ہو اس شخص کو جس نے تمہیں وہ سب سکھایا جس کی وجہ سے تم آج ایک کامیاب وکیل ہو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے سارے گر تمہیں نہیں سکھانے چاہیئے تھے آواز سن کر میں لرز گیا جولیان کیا یہ تم ہو او میرے خدا مجھے یقین نہیں آ رہا جواب میں جو کہہ کہا گونجا اس نے میرے خیال کو سچ ثابت کر دیا یہ وہی تھا مگر اب نہ وہ اداسی نہ پجمردگی نہ وہ مردہ آنکھیں نہ بیمار جسم نہ بڑھاپے کے کوئی آثار اور نہ تلخ چہرہ جو شخص سامنے تھا وہ اپنی صحت کے حروج پر تھا اس کا چہرہ پہلی بار شیو کرنے والے کسی نوجوان کی طرح چمک رہا تھا آنکھوں میں موجود چمک اس کے بھرپور ہونے کا پتہ دے رہی تھی وہ ایک پرسکون انسان تھا ایسا پرسکون کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں بس بیٹھا رہے اور میں اسے دیکھتا جاؤں چپٹر نمبر تری یہ موجودہ کیسے ہوا جولیان کو دیکھ کر میں خوش تھا اور بہت ہی حیرت میں بھی بس ایک ہی بات میں سوچ رہا تھا کہ آخر یہ کیسے ہوا ایک تھکا اور زندگی سے ہارا شخص چند ہی سالوں میں اتنا کیسے بدل گیا میرا سر یقین نہ کرنے کے انداز میں مسلسل انکار میں ہل رہا تھا لمبی خاموشی کے بعد آخر اسی نے بات شروع کی میری نام نہات کامیاب زندگی کی قیمت میرے ذہن میرے جسم میرے دل نے ہی نہیں بلکہ میری روح نے بھی اس کی بھاری قیمت ادا کی تھی زندگی کی دور اور خواہشات نے مجھے اندر سے کھوکلا کر دیا تھا میرا جسم بکھر رہا تھا اور میرا ذہن اپنی ساری صلاحیتیں کھو رہا تھا اس دن کا دل کا دورہ بس ایک اشارہ تھا مسئلہ تو اس سے بھی کہیں گہ رہا تھا عظیم اور کامیاب وکیل ہونے کا دباؤ مسلسل میری اقلوتی اور واحد دولت یعنی میری روح کو پامال کر رہا تھا اور پھر وہ دل کا دورہ آیا اس دن مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا ایک چیز تمہیں چھوڑنی ہوگی یا زندگی یا وقالت وہ دل کا دورہ میرے لئے موقع بن گیا ایک موقع کہ میں بجھتی ہوئی اپنی زندگی کے دھیے کو دوبارہ جلا سکوں وہ دیا جو تب روشن تھا جب لا قانون وقالت میرا جنون تھا اور جو دیا تب بجھنا شروع ہو گیا جب لا میرا کاروبار بن گیا وہ اپنی زندگی کی قطاع سناتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچا کہ جب اس نے اپنا سب کچھ بیج باج کر انڈیا جانے کا فیصلہ کیا تھا تو اس کے جہرے کی چمک ہچانک سے بڑھ گئی اس نے بتایا انڈین ثقافت اور اس کی صوفیانہ روایات بچپن سے ہی میرے دل کو لبھاتی تھی میں انڈیا پہنچا تو چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کی آوارہ گردی کرتا آگے بڑھتا رہا کبھی پیدر تو کبھی سواری پر کبھی ٹرین کبھی کسی سے لفٹ لے کر نہیں جانتا تھا کہ کیا ٹھونڈ رہا ہوں مگر وہ سب میں جائے کر رہا تھا میں نے وہاں کے دیہاتیوں میں اور ہی طرح کی زندگی کی چمک دیکھی ایک ایسی چمک جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی مگر میں اسے محسوس کر رہا تھا دیرے دیرے میرے اندر زندگی کا بجتہ شولہ پھر جلنے لگا تھا میری جوستجو جاگ رہی تھی تخلیقی قوتیں پھر زندہ ہو رہی تھی زندگی سے اچاٹ دل پھر زندگی کو پیار کرنے پر مجبور ہو رہا تھا میں پلٹ رہا تھا ریٹریٹ کر رہا تھا زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا میں ایک بار پھر پرسکون اور بھرپور ہو رہا تھا اور تو اور میں ہسنا بھی سیکھ گیا تھا جو عملا میں یہاں بھول چکا تھا اس نے بتایا انڈیا میں میں اپنے ایک ایک لمحے کو جی رہا تھا پوری طرح ہر لمحے سے لطف لے رہا تھا نیکن ایک بات اب بھی میری خلش تھی اور وہ یہ کہ انڈیا کا میرا یہ دورہ کوئی چھٹی نہیں تھی کوئی ہالیڈے نہیں تھا میں اپنے تھکے ہارے دماغ کو یہاں ریفریش کرنے نہیں آیا تھا یہاں تو میں کسی اور ہی تلاش میں آیا تھا یہ سفر اصل میں میری ذات کے کھوج کا سفر تھا میں خود کو دیکھنا جاننا چاہتا تھا اور مجھے تلاش تھی قدیم ہندوستانی حکمت کی انلائٹنمنٹ کی نیروان کی وہ بول رہا تھا اس کی آواز میں ایک تلسم تھا ایک پرسکون ٹھہراؤ اس نے کہا یہ زندگی کے بہترین دن تھے ایک آواز میرے اندر مسلسل اٹھ رہی تھی کہ جس انلائٹنمنٹ کی تمہیں جستجو ہے وہ یہی سے ملے گی میں جون جون اس تلاش میں بڑھتا گیا ہر طرف سے ایک ہی اشارہ بار بار مل رہا تھا ایک ایسے مقام کی طرف جہاں مونکس رہتے تھے ایسے بھکشو کہ جن کی عمریں سو سو سال سے زیادہ ہونے کے باوجود وہ نوجوان تھے وہ ان بھکشو کے بارے میں پوچھتا اور آگے بڑھتا رہا اسے پتا چلا کہ ان لوگوں نے اپنے مائن کو فتح کر لیا ہے وہ روحانی بیداری کے لذت آشنا ہے جتنا وہ ان لوگوں کے بارے میں زیادہ سنتا گیا اتنا اس کے دل میں ان لوگوں سے ملنے کی خواہش بڑھتی گئی وہ چاہتا تھا کہ وہ ان لوگوں کے فلسفے کو سنے سمجھے اور ان کے اس فلسفہ حیات کو اپنی پوری زندگی پر لاغو کرے وہ بول رہا تھا اور میں اپنے اندر اٹھتے سوال سے پیچین ہو رہا تھا اور آخر مجھ سے رہا نہ گیا میں نے کہا وہ سب جو تم نے اتنی محنت سے بنایا تھا کمایا تھا وہ نام وہ شہرت وہ دولت وہ سٹیٹس وہ سب کچھ یوں چھوڑ کر چلے جانا کیا تمہارے لیے واقعی اتنا ہی آسان تھا کہ تم نے کسی سے نہ مشورہ لیا نہ بات کی اور بس چلے گئے جولیان کا جواب بڑا دلچسپ تھا اس نے کہا ہاں ملکہ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ میری زندگی کا سب سے آسان ترین فیصلہ تھا اس نے کہا البرٹ کامیو نے ایک بار کہا تھا کہ مستقبل کی جنت چاہیے تو ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ جو بھی کچھ تمہارے پاس ہے پہلے اس سب کو چھوڑ دو اور میں نے ٹھیک وہ ہی کیا جو کامیو کہہ رہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس وقت تک یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ جینا ہے تو مجھے بدلنا ہوگا اس طریقے سے جیتا رہا جس طریقے سے میں جی رہا تھا تو زیادہ دن زندہ نہیں رہا جا سکتا تھا لیکن اس وقت تک مگو مگو کی کیفیت میں تھا لیکن پھر وہ دل کا دورہ اس دورے کے بعد میں نے بس صرف دل کی سنی اور سب کچھ ہی ڈرامائی انداز میں بس کر دیا اور یقین مانو کہ جو ہی میں ماضی کی اس بوجھ سے آزاد ہوا میری زندگی حسان بھی ہو گئی اور سادہ بھی جو ہی میں اس دور سے رکا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجائے کرنا میں سیکھ گیا رات میں چمکتے تارے صبحوں کی سورج کی کرنے پہاڑوں کی واق کسی چوٹی پر بیٹھ کر سورج کو غروب ہوتا دیکھنا یہ سب منظر میری ہستی کو چھونے لگے یقین مانو مجھے اپنے اس فیصلے پر کبھی بھی پشتاوا نہیں ہوا اس نے پھر اپنی کہانی وہی سے جوڑی شروع میں اسے جو بھکشو ملے ان سے وہ مطمئن نہ ہو پایا وہ جس حکمت بلکہ جن عملی ٹیکنیکس کو ڈھونڈ رہا تھا وہ ابھی تک اسے نہیں ملی تھی اسے انڈیا میں سات مہینے ہو چلے تھے جب اس سمپ میں اسے پہلی روشنی کی کرن دکھائی دی حمالیہ کے دامن میں جنت نظیر وادی کشمیر میں اس کی ملاقات ہوئی کرشنن سے کرشنن کی خود بھی اپنی ایک کہانی تھی وہ بھی کبھی دلی کا مشہور وکیل ہوا کرتا تھا وہ بھی اس زندگی سے تھک کر یوگی بنا تھا اس نے دلی کو چھوڑا اور جا کر کشمیر کے گاؤں میں آباد ہو گیا وہ اس گاؤں میں ایک مندر کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ وہاں موجود لوگوں کی خدمت بھی کرتا تھا یوگی کرشنن نے جب جولیان کی کہانی سنی تو اس نے کہا میں تمہاری کہانی کو سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں خود اس عذیت بھرے سفر سے گزر کر آیا ہوں لیکن میں اگر اپنی بات کروں تو میں ایک ہی حقیقت سمجھ سکا ہوں اور وہ یہ کہ ہماری زندگی میں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے اور آج اگر میں اور تم اس راستے پر چل رہے ہیں یہ چلنے کا سوچ رہے ہیں تو اس کی وجہ وہی زندگی ہے جو ہم نے گزاری ہے وہ زندگی شاید اس نئی زندگی کا دیباچہ تھی اس نے جولیان کو کہا یاد رکھو زندگی میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے ہر صد میں ہر دکھ ہر نقصان میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے میں تو بس اتنا ہی جان پایا ہوں کہ مالی نقصان ہو جسمانی کرب ہو یا روحانی عذیت وہ ہمیشہ ذات کے دائرے میں شعور میں وسط کا ہی سبب بنتا ہے یہ باہر کے دکھ باطن کی ترقی میں ڈھل جاتے ہیں اس لیے اپنے ماضی پر پشتانا چھوڑ دو کیونکہ یہ ماضی نہ ہوتا تو جو خوج آج تم میں ہے یہ کھوج کبھی تمہاری کھوج نہ بنتی ماضی استاد ہے اور اسے استاد جیسا ہی احترام دو یوگی کرشنن کے لفظ جولیان کے رستے ہوئے زخموں کے لیے گویا مرہم کا کام کر گئے اسے تو گویا مرشد مل گیا گرو مل گیا اس نے کرشنن کو کہا میری مدد کرو مجھے بتاؤ بھرپور اور زندہ زندگی کا رستہ کیا ہے کرشنن نے کہا میں دل و جان سے تمہاری مدد کرتا لیکن میری ایک تجویز ہے میں نے ہمالیہ کی چوٹیوں پر آباد ایسے بھکشوں کے بارے میں سنا کرشنن نے کہا میں دل و جان سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں لیکن میری ایک تجویز ہے ایک مشورہ میں نے ہمالیہ کی چوٹیوں پر آباد ایک ایسی وادی کے بارے میں سنا ہے جہاں انلائٹنڈ بھکشو رہتے ہیں انہوں نے ایک ایسا طرز زندگی دریافت کر لیا ہے جو بھرپور ہے اور وہ کسی کو بھی یہ سکھا سکتے ہیں وہ صرف جس بھی نہیں روح اور ذہن کے بھی حکیم ہیں جولیان تو پہلے ہی ان لوگوں کے بارے میں سنتا ہوا آگے پڑھ رہا تھا اس نے چلدی سے پوچھا یہ لوگ کہاں رہتے ہیں کرشنن نے بتایا اس بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں جانتا اور بدقسمتی یہ ہے کہ میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ ان کی تلاش میں بھی نہیں نکل سکتا لیکن میں ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں کہ ان کی تلاش میں بہت سے لوگ گئے اور بہت سوک و علم ناک نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑا کیونکہ ہمالیہ کی بلندیوں کی طرف راستے دشوار گزار ہی نہیں خطرناک بھی ہیں ایسے دشوار گزار اور خطرناک کہ پیشہ ورک کوہ پیما تک بے یار و مددگار خوتے دیکھے گئے ہیں لیکن جس کامل صحت بھرپور خوشی اور روحانی اتمنان کی تمہیں جستجو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے مگر ہاں ان بھکشوں کے پاس وہ ہے جولیان ان لوگوں میں سے رہا تھا جو آسانی سہار نہیں مانتے ہیں اس نے کرشنن سے پوچھا تمہیں ذرا سا بھی آئیڈیا نہیں کہ یہ لوگ کہاں رہتے ہیں میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ گاؤں کے لوگ انہیں سوانہ کے عظیم یوگی کہتے ہیں اور انہیں الہامی تقدس دیا جاتا ہے مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم پڑا تو ضرور تمہیں بتاؤں گا مگر اس وقت میں نہیں بتا سکتا اور کوئی بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ یہ لوگ کہاں رہتے ہیں اگلے دن سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ ہی جولیان سوانہ کی اس کھوئی سرزمین کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا پہلے دن تو اس نے سوچا کہ وہ کسی شرپا کو حائر کرے جو اس کی رہنمائی کر سکے مگر پھر ایک عجیب جواز اس کے ذہن میں آیا کہ یہ میرا سفر ہے اور یہ مجھے اکیلے ہی تیہ کرنا ہوگا پہلی بار اس نے دلیل کی بیڑیوں کو اتارتے ہوئے اپنے وجدان کے فیصلے کو مانا اسے اندر سے ہی آواز آئی کہ اسے کچھ نہیں ہوگا وہ اس سفر میں محفوظ رہے گا اس کا دل کہہ رہا تھا کہ جو وہ ڈھونڈنے جا رہا ہے اسے ضرور ملے گا اور کسی مبلکے سے جذبے کے ساتھ وہ پہاڑی چڑھنے لگا شروع کے چند دن آسان رہے کبھی کبھار لکڑیوں کی تلاش میں بھٹکتا کوئی دیہاتی لکڑھارا اسے مل جاتا تو کبھی وہ تنہار ٹریکنگ کرتے ہوئے اپنی گزری زندگی پر غور کرتا کہ وہ کہاں رہا اور اب کہاں جا رہا ہے اور پھر گاؤں بہت پیچھے رہ گیا اتنا دور کہ وہ نیچر کے اس وسی لینڈسکیپ میں بس ایک نکتہ سا لگ رہا تھا ہمالیہ کی برف پوش سفید چوٹیاں اس کی سانسوں کی رفتار تیز کر رہی تھی وہ پہلی بار اپنے ارد گرد اور خود کو ایک سمجھ رہا تھا اسے لگا کہ یہ پہاڑ اور وہ کوئی بچھرے ساتھی ہیں جو کافی عرصے بعد ملے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے دل کی کہانیاں سنا رہے ہیں ہنس رہے ہیں رو رہے ہیں پہاڑوں کی تازہ ہوا نے اس کے دماغ کو مکمل شفاف کر دیا تھا اور وہ خود میں ایک نئی توانائی محسوس کر رہا تھا جولیان ویسے بھی ساری دنیا کے سیر کر چکا تھا اور اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ سب گھومنے والی جگہیں گھوم چکا ہے مگر اس جگہ کا خسن کچھ اور ہی تھا مسہور کن اور عاشق کر دینے والا فطرت کی بجتی دھن میں وہ اس خسن کو گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا اچانا کی اسے عجیب سے خیال آیا کہ جیسے وہ اس بلندی سے انسانیت کو دیکھنے کے قابل ہو گیا ہے جیسے کوئی سنڈی جو پیوپے سے نکل کر دنیا کے حسن کو پہلی بار دیکھ رہی ہو جولیان بولا اس وقت جو لفظ میرے دماغ میں گونجے وہ مجھے اب بھی یاد ہیں وہ لفظ کچھ یوں تھے کہ حتمی نتیجے میں زندگی چوائسز ہی کا نام ہے انسان کی تقدیر انہی چوائسز انہی فیسنوں سے جنم لیتی ہے جو وہ لیتا ہے اور مجھے اس وقت یقین ہو گیا کہ جو فیصلہ میں نے لیا ہے وہ بالکل درست ہے مجھے لگ گیا کہ اب میری زندگی کبھی ویسی نہ ہو پائے گی جیسی یہ رہی تھی جو ہی وہ ہمالیہ کی انچائیوں میں اس علاقے میں پہنچا جہاں شازی انسانوں کا آنا جانا ہوتا تھا تو وہ محتاط اور تھوڑا سا خوف زدہ ہو گیا مگر یہ کوئی گہرا خوف نہ تھا بلکہ ایک سنسنی سی سی میرے پاس کوئی نقشہ تھا نہ گائٹ مگر مجھے اپنا رستہ صاف نظر آ رہا تھا ایک پتلی سی پہاڑی پکڈنڈی جس پر کبھی کبھی ہی لوگوں کے پاؤں پڑتے تھے مجھے ان پہاڑیوں کی بلندی کی طرف لے جا رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ میرے اندر کوئی کتب نما تھا جو مجھے بار بار درست سمت کی طرف مور رہا تھا اس وقت میری حالت یہ تھی کہ میں رکنا بھی چاہتا تو رک نہ سکتا وہ اس رستے پر دو دن مزید چلا جس کے لئے وہ دعا کرتا جا رہا تھا کہ یہ رستہ اسے سوانہ تک لے جائے سفر جاری تھا مگر اس کا ذہن اب بھی ماضی کی اس زندگی کی بھول بھلئیوں میں مٹر گشت کر رہا تھا اگرچہ اب یہ خیال اس میں سٹریس اور انزائیٹی جیسی کوئی چیز پیدا نہیں کر رہے تھے اس نے نیو یارک کی برندو بالا عمارت میں لکڑی کے فرنشت اپنے آفس کے بارے میں سوچا ان دوستوں کے بارے جن کے ساتھ وہ اپنی شامیں گزارتا تھا ان حسیناؤں کے بارے میں جن کے ساتھ اس کی شامیں بھیتنی تھی اور اس سرخ فراری کے بارے میں جس کا ہنجن جب اس نے پہلی بار سٹارٹ کیا تھا تو کیسے اس کا دل اچھل رہا تھا جون جون وہ یوگی پہاڑوں کی روحانی دنیا میں گہرا اترتا جا رہا تھا ماضی کی یادوں کے تسلسل میں بریکس آنا شروع ہو گئے تھے اور لمحے موجود سے اس کا تعلق مزید گہرا ہونے لگا تھا وہ نیچر کے حسن میں ڈوبا لمحے موجود کے شاندار کیف سے لطف لے رہا تھا کہ جب وہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا وہ اگرچہ مراقبے کے انداز میں چل رہا تھا مگر لا شعوری طور پر اس کا فوکس سامنے موجود نامختتم پہاڑی راستہ تھا لا شعور سے شعور کی دنیا میں اس کی واپسی اس وقت ہوئی جب اس نے ایک دوسری انسانی ہیولے کو دیکھا بڑے سے سرخ لبادے اور نیلے ہڈ میں لپٹا ایک بھکشو اسی راستے پر اس سے کچھ آگے آگے چل رہا تھا اسے یقین نہ یا کہ اس جگہ اسے کسی دوسرے انسانی وجود سے بھی سامنا ہو سکتا ہے آخر انسان سے ملے اسے سات دن ہو چکے تھے سات دن کی مسلسل مسافت کے بعد وہ ہمالیہ کے دامن میں اس انسان جگہ پر گیا تھا جہاں کسی انسانی وجود کا خیال ہی اس کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا اس نے چیخ کر اجنبی مسافر کو آواز دی اجنبی مسافر نے اس کی آواز کو سنا تو قدم اور تیز کر دیئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کا بھی تکلف نہ کیا جولیان جو سات دنوں سے کسی انسان کو دیکھے بنا پہاڑوں میں چل رہا تھا کسی انسان سے ملاقات اور اپنی منزل سے متعلق معلومات لینے کا یہ موقع وہ کسی بھی صورت میں نہیں گما سکتا تھا اس نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی مگر حیرانی تو یہ کہ اسے تیز ہوتا دیکھ کر اجنبی بھکشو بھی تیز ہو گیا اور تقریبا ہی دوڑنے لگا جولیان نے جب یہ دیکھا تو بے وسی کے احساس کے ساتھ اس نے چیخ کر کہا دوست پلیز میری مدد کرو میں سوانہ کو ڈھونڈ رہا ہوں سات دن سے مسلسل چل رہا ہوں اب پاؤں میں سکت ہے نہ کھانے پینے کا سامان بچا ہے مجھے لگتا ہے میں بھٹک گیا ہوں ایک بھٹکے انجان مسافر کو راستہ ہی بتا دو یہ چیخ کام کر گئی اجنبی ایک دم ہی رک گیا اجنبی کا ہڈ اس کے چہرے پر اتنا جھکا ہوا تھا کہ وہ اس کے چہرے کو بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن جسے ایک چیز نے جولیان کو حیرت میں ڈبو دیا وہ تھا اس اجنبی کے ہاتھ میں موجود ٹوکری میں موجود سمان ٹوکری میں رنگ برنگ کی اتنے خوبصورت پھول تھے جو جولیان نے اس سے قبل کبھی نہیں دیکھے تھے جولیان جو ہی تھوڑا سا آگے بڑھا تو اجنبی نے پھولوں کی ٹوکری پر اپنے ہاتھوں کی گرفت کو اور مضبوط کر لیا جیسے کہہ رہا ہو یہ پھول مجھے بہت عزیز ہیں اور یہ کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں اعتبار نہ کرنے کی وجہ بلکل واضح تھی دنیا کے اس حصے میں کسی گورے کی موجودگی وہاں کے حساب سے بہت ہی عجیب تھی یہاں کسی مغربی سیاہ کی موجودگی بلکل ایسے تھی جیسے سہراک کی دوپہر میں شپنم کے کتروں کی موجودگی جولیان نے پہلے تو بہت گہری اور متجسس نظروں سے اس اجنبی کو دیکھا سورج کی ایک شوخ کرن نے جولیان پر اجنبی مسافر کے خد و خال کھول دیے سرخ جبے میں ملبوس شخص ایک مرد تھا مگر ایسا آدمی جس جیسا جولیان نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس کی عمر بھی جولیان جتنی ہی ہوگی مگر اس کے خد و خال ایسے مسہور کون تھے کہ تھوڑی دیر تک تو جولیان مبہوت ہو کر اسے دیکھتا ہی رہا اس کی آنکھیں کسی بلی کی طرح تھی اور اتنی چمک تھی ان آنکھوں میں کہ جولیان اپنی آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹانے پر مجبور ہو گیا اس کی چہرے کی جلد نرم ملائم تھی مگر اس کا جسم مضبوط اور لشکیلہ لگ رہا تھا اور اگرچہ اس کے ہاتھوں سے اس کے پختہ عمر ہونے کا پتہ لگتا تھا مگر پختہ عمری کی کوئی بھی علامت یہ جولیان کے لیے حیرت انگیز بات تھی اس کے سامنے کھڑا اجنبی اس بچے کی طرح لگ رہا تھا جو کسی جادوگر کا تماشا کھڑا دیکھ رہا ہو جولیان نے دل ہی دل میں سوچا دکھتا ہے یہ زوانہ ہی کا کوئی یوگی ہے یہ خیال اس کے دل کو خوشی اور تمانیت سے بھر گیا اس نے اپنی اندرونی خوشی کو چھپاتے ہوئے محضب انداز میں کہا میرا نام جولیان ہے اور میں سوانہ کے یوگیوں کی تلاش میں نکلا ہوں کیا آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں یہ لوگ مجھے کہاں ملیں گے یہ سن کر اجنبی سوچ میں ڈوبی نظروں سے مغرب کے اس پریشان حال مسافر کو دیکھنے لگا اس کا چہرہ اتمنان سے بھرپور رہا کسی فرشتے جیسا نورانی آدمی دھیمے لہجے میں بولا جیسے سرگوشی کر رہا ہو دوست کیوں تم سوانہ کے ان یوگیوں کو ڈھونڈ رہے ہو جولیان اس خیال میں ڈوبا تھا کہ شاید اس نے ان اساتیری یوگی بھکشوں میں سے ایک کو ڈھونڈ لیا تھا جن تک آج تک کوئی نہیں پہنچا تھا اس خیال سے لبریز اس نے اپنی پوری کتھا یوں اجنبی کے سامنے گوش گزار کر دی جیسے اپنا دل کسی کے سامنے کھول رہا ہو اس نے اپنی گزشتہ زندگی کا ہر دکھوس کے سامنے رکھ دیا کہ کیسے وقالت کے پیشے نے اس کی روح کو بنجر کر دیا تھا کیسے وہ دنیا کی ایاشیوں کے پیچھے اندر سے خالی ہو گیا تھا کیسے اس نے روح کے ہیرے کو اپنے بینک اکاؤنٹ کو موٹا کرنے کے لیے گروی رکھا کیسے وہ اس لائف سٹائل کا عادی بنا جس کا ایک ہی نعرہ تھا تیز جیو جلدی مرو پھر کیسے وہ انڈیا آیا کیسے اس کی ملاقات یوگی کرشنن سے ہوئی اجنبی مسافر جولیان کی ساری کہانی چپ چاپ ساکت کھڑا سنتا رہا اور پھر جولیان نے اپنے دل کی اس بیچین خواہش کا اظہار کر دیا کہ وہ اس قدیم حکمت کو ڈھونٹا پھر رہا ہے جو انلائٹنمنٹ کی زندگی کے لیے ضروری ہے تب اجنبی مسافر نے اپنا سکوت توڑا اور بولا اجنبی نے اپنے ہاتھ جولیان کے کندے پر نرمی سے رکھے اور کہا اگر بہتر اور بھرپور زندگی جینے کی تمہاری خواہش اتنی ہی گہری ہے تو پھر میرا بھی فرض ہے کہ میں تمہاری دل و جان سے مدد کروں میں سوانہ کے انہی یوگیوں میں سے ایک ہوں جنہیں تم ڈھونڈ رہے ہو کئی سال بعد کوئی شخص ہماری جستجوں میں یہاں پہنچا ہے مبارک ہو تمہیں اور میں تمہاری مستقل مزاجی کی داد دیتا ہوں اگر تمہیں کوئی اتراز نہ ہو تو تم میرے مہمان بن کر میرے ساتھ ٹیمپل میں رہ سکتے ہو یہ ٹیمپل اسی پہاڑی کے گم شدہ سے کونے میں ہے اگرچہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں اب بھی کافی دیر چلنا ہے سوانہ کے میرے بھائی بہن یقیناً دل سے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے ہم سب مل کر اپنے بزرگوں کی وہ وراست آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے جو صدیوں سے منتقل ہوتی آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنی دنیا میں لے کر جاؤں وہ علم آپ سے شیئر کروں جو آپ کو خوش بھرپور بہتر اور خوشحال زندگی گزارنے میں مدد دے مجھے آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا سوانہ کے یوگی نے کہا مجھ سے وعدہ کرو جب تم ہمارے سارے سچ ہمارے سارے اصول یہ ٹیکنیکیں سیکھ لوگے تو واپس اپنی دنیا میں جاؤ گے اور لوگوں کو ان اصولوں اور ان عبدی صداقتوں کے بارے میں بتاؤ گے بے شک ہم یہاں ہماریہ کی اونچائیوں میں دنیا سے کٹی زندگی گزارتے ہیں مگر ہمیں معلوم ہے کہ دنیا کے لوگ اس وقت کیسے ناخوش اور تباہی سے دو چار زندگی گزار رہے ہیں اچھے لوگ ناپید ہو رہے ہیں میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تم واپس جا کر ان لوگوں کو امید دلانا انہیں واپس جا کر یہ عملی ٹیکنیکیں بتانا جنہیں آزما کر وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں جولیان نے فوراں ہیامی بھر لی اس کے بعد دونوں سوانہ کی کھوئی سرزمین کی طرف جانے کے لیے مزید اونچائیوں کی طرف اوپر چڑھنے لگے سورج اب ڈوب رہا تھا اور ایک ایسا مسہور کو نظارہ سامنے تھا کہ آج بھی اس شام کا سہر مجھے دیوانہ کر دیتا ہے جب میں سوانہ کے اس یوگی کے ساتھ ان لوگوں سے ملنے جا رہا تھا جن کی تلاش میں میں اتنے دنوں سے بھٹک رہا تھا موجزوں اور حیرتوں کی دنیا میں لے کے جانے والے میرے اس رہبر اس ہمرائی کے لیے میرا دل محبت کے شدید جذبات سے بھرپور تھا بلا شبہ وہ میری زندگی کا ایک یادگار لمحہ تھا انسانی زندگی میں چند لمحات بہت اہم ہوتے ہیں جب حقیقتا انسان پر زندگی کا موجزہ نازل ہوتا ہے یہ لمحہ بھی انہی چند لمحوں میں سے ایک تھا جب میرے اندر یہ حساس زندہ حقیقت کے طور پر موجود تھا کہ اس لمحے کے بعد میری زندگی بیسی نہیں رہے گی جیسی وہ رہی تھی بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی موسیقی